اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بلکہ ایک عبرت کا رشاد ہوتے ہیں اور کافر کو تو قبر میں عذاب ہوتا ہے ان کو تو پھر ایک طرف رکھتے ہیں ان کے عمال بظاہر دنیا میں کتنے ہی اچھے ہوں لیکن چونکہ وہ کفر اور شرک کی حالت میں ہوئے ہوں یا منافقت کی حالت میں ہوئے ہوں تو اس دنیا میں تو انہیں اس کا واپس بدلہ مل جاتا ہے لیکن آخرت میں ایسے لوگوں کے لئے کچھ نہیں ہے برزخ میں ایسے لوگوں کے لئے کچھ نہیں ہے تو مسلمان جو ہے اب جب بناگار ہوگا تو اس کو اس کے گناہوں کی وجہ سے قبر میں عذاب ہوگا اور اللہ چاہے تو اس عذاب کو اٹھا لے جس پر ہم پہلے بات کر چکے ہیں بعض دفعہ ان کے لئے دعائیں کی جاتی ہیں ان دعاؤں کی وجہ سے ان کے اوپر سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے ان کو بخش دیا جاتا ہے لیکن اس شخص کی اپنے لئے جو توبہ کا تعلق ہے اس پر بھی ایک سوال آیا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو کیا اس کی توبہ قبول ہوتی ہے نہیں اس کی اپنے حق میں توبہ تو یوں قبول نہیں ہوتی کیونکہ ایک دفعہ نزا کی کیفیت تاری ہو جائے تو اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے ہاں دوسرے اس کے لئے اگر دعائیں مغفرت کریں تو وہ اس کے حق میں قبول ضرور ہو جاتی ہے انشاءاللہ کے حکم سے تو اللہ تعالیٰ کو بعض دفعہ گناہگار مسلمانوں پر رحمہ جاتا ہے وہ عذاب اٹھا لیتا ہے قبر کا بعض دفعہ لوگ دعا کرتے ہیں کوئی صدقہ جاریہ کوئی نیک عمل اس کی وجہ سے معاملیں آسان ہو جاتے ہیں تو بارال ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی مسلمان ہے تو پھر وہ قیامت تک یقیناً جو ہے وہ عذاب ہی مبتلا رہے گا اچھا جہاں تک جسم کے صحیح سالم رہنے کی بات ہے تو شہداء ایسے بہت ساری قبریں ہیں شہداء کی جن میں کسی وجہ سے وہ ظاہر ہوئی تو جسم بالکل صحیح سالم تھا اسی طرح بعض عام قبرستانوں میں موجود ایسی قبر کسی وجہ سے کھل گئی تو دیکھا کہ جسم صحیح سالم ہے اور کوئی جانتا نہیں تھا کہ وہ اللہ کے کتنے نزدیک ہیں یہاں تک کہ دنیا سے وہ چلا گیا اسی طرح کے واقعات ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کی زندگی میں بھی ہوئے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے کئی سال کے بعد جب مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توصیح ہو رہی تھی اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیوار جو ہے اس کے پاس حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاؤں پر کدال لگ گیا تھا اب قبر میں متفون ہے اور خون نکل پڑا تو یہ بھی واقعہ ہمارے پاس حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ وہ بھی پانی جب رس رہا تھا قبروں میں سے تو اس زمن میں بعض قبروں کو وہاں سے کہیں اور موف کرنے کا جب انتظام کرنے کے لئے قبروں کی کھدائی کرنی لگے تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھی پاؤں پر پھوڑا لگ گیا تھا اسے خون جاری ہو گیا تھا حالانکہ یہ احد کے کوئی چالیس سال سے بھی بات کی بات ہے اسی طرح حضرت طلحہ کا جسم مبارک پرانی قبر سے نئی قبر میں دفن کرنے کے لئے جب موف کیا گیا تو بالکل جسم سلامت تھا ترو تازہ تھا اسی طرح حضرت حضیفہ ابن الیمان کا واقعہ بھی ہمارے سامنے حضرت جابر کا واقعہ بھی ہمارے سامنے اور کئی واقعات موجود ہیں جس کے اندر معاملے بڑے واضح ہیں تو دیکھو اللہ تعالی نے اپنے نیک بندوں کو پوشیدہ رکھا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس علمانوں میں کوئی نیک اچھے عمال والے لوگ نہیں موجود تو اللہ تعالی نے یوں سمجھ لے کہ اپنی رضا کو اپنی اطاعت میں چھپا کے رکھا ہے اور اپنی ناراضگی کو نافرمانی میں چھپا کے رکھا ہے اور اپنے اولیاء کو اپنے بندوں میں چھپا کے رکھا ہے تو ان واقعات کو آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو ہو نہیں سکتی یا ہو ہی نہ ہو تو اب مسئلہ کے آئے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھی آج کے زمانے میں واقعات دکھاؤ دیکھو ان واقعات کو آپ ڈھونڈتے نہیں پھرتے آپ قبریں نہیں کھوتتے پھرتے کہ بھئی یہ واقعہ ظاہر ہو جائے اللہ تعالی نے جن واقعات کو ظاہر فرمانا ہوتا ہے تو اسی لیے ان واقعات کا ظاہر پذیر ہونا اور ہمارے ہی زمانے میں ہونا یہ تو کوئی شرط نہ ہوئی تو بعض قبور کو ہزاروں سال گزر جاتے ہیں اور اس کے اندر بالکل صحیح سالم معاملے رہتے ہیں تو یہ بات وہی کر سکتا ہے جس کے اندر کجی ہو کہ ہمیں ابھی دکھاؤ ورنہ ہم مانتے نہیں ہمارے سمجھ میں نہیں آتی بات اسی طرح لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اگر اللہ تعالیٰ کے جو اولیاء ہیں برگزیدہ ہیں پیارے ہیں ان کی قبروں کا انتظام جو ہے ان کی قبروں میں حفاظت کا انتظام جو ہے واللہ عز و جل ہی کس سپرد ہے تو پھر ان کی قبروں میں پانی کیوں آ جاتا ہے ان کو منتقل کرنے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے یہ سوال پوچھنے والے اپنی بےوقوفی پہ غور کرے ذرا کہ جب ان کی قبروں میں پانی آ جاتا ہے تو خواب میں آ کر وہ کسی کو اس بات پر متعلق کرتے ہیں تو وہ خواب اپنی مرضی سے دیتے ہیں یا اللہ کے حکم سے تو آپ کہیں گے اللہ کے حکم سے خواب آتا ہے تو بس بات پوری ہوگی نا اللہ نے حفاظت کا انتظام تو کر دیا اب دیکھونا قرآن کریم کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ فرمایا ہے لیکن اس کی حفاظت کے لئے دنیا بھی ایک انتظام بھی کر دیا اس کا فائدہ کیا ہوا اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگوں نے قرآن کریم کو اپنے سینوں میں محفوظ کر کے اپنی دنیا اور آخرت سمار لی یہ اللہ کی طرف سے رحمت کا انتظام ہو گیا اگر نہ بھی کرتے تو قرآن محفوظ رہ جاتا لیکن اللہ نے ہم پر یہ رحم کیا کہ ہمیں اس کی اندر ایک کار خیر کی شمولیت کا ایک موقع دے دیا کہ تم اس کار خیر میں شامل ہو جاؤ اور اپنی دنیا اور آخرت سمار ہو اور ہر ایک آیت کے بدلے جنت کا ایک ایک درجہ چڑھتے چلے جاؤ چڑھتے چلے جاؤ اپنے درجات بلند کرتے چلے جاؤ اسی طرح اگر کسی اللہ والے کی قبر کے بارے میں کسی شخص کو مطلع کر دیا جاتا ہے جو اس وقت اس کپیسٹی میں ہوتا ہے کہ اس کو پریزرف کر سکے تو وہ شخص بھی اللہ کی اولیاء کی مدد کرنے کے وجہ سے اس کی اپنی دنیا اور آخرت سمجھ جاتی ہے پھر اللہ کے ولیوں کا جو خیال رکھے گا کیا خیال ہے اللہ اسے نوازے گا نہیں جب اللہ کہتا ہے کہ میرے ولی سے دشمنی جو رکھے گا اسے میں برباد کر دوں گا تو جو ولی کا احترام کرے گا اس کی تعظیم کرے گا اس کو اللہ کیا نوازے گا نہیں تو اسی لیے اس قسم کی باتیں وہی لوگ کرتے ہیں یا تو عقل کی کمی ہوتی ہے یا جان بوچ کر کوئی شوشے اٹھانے ہوتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو گیا اور ویسا کیسے ہو گیا اچھا فلاں مکتبہ فکر ہی میں ایسے واقعات سامنے کیوں آتے ہیں کیا باقی لوگوں میں نیک لوگ نہیں ہوتے دیکھیں بعض مقاتب فکر میں یہ واقعات رونما ہوتے ہیں تو وہ اسے قلم بند کر دیتے ہیں بعض مقاتب فکر میں یہ واقعات رونما ہو بھی جائیں تو وہ انہیں قلم بند نہیں کرتے نتیجتاً آپ تک وہ واقعے پہنچتے ہی نہیں اور جہاں سے جو لوگ اسے قلم بند کر کے اس کی تشہیر کرتے ہیں تاکہ لوگوں کے ایمان میں تقویت پیدا ہو ان ذرائے سے آپ تک واقعات پہنچ جاتے ہیں تو اس کے اندر اس قسم کی بیکار کی باتیں کرنا کہ فلان جگہ سے ایسے کیوں ہو گیا اور فلان جگہ سے ویسا کیوں نہیں ہوا یہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کے عقل میں فطور ہو ورنہ بات تو بڑی واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ بعض دفعہ جو ہے لوگ ہدایت کا پیغام سنتے تو ہیں پر ان پر اثر نہیں کرتی اس کی ہدایت اور بعض دفعہ ہدایت کا پیغام سنتے ہیں اور اس پر وہ چیز اثر کر جاتی ہے پیغام وہی ہوتا ہے کوئی اس سے ہدایت لے لیتا ہے معرفت لے لیتا ہے اپنے حال کو صدھار لیتا ہے اور کچھ لوگ وہی بات پڑھ کے بدک جاتے ہیں راہ راستے ہٹ جاتے ہیں اور عجیب و غریب سی باتیں کرنے لگتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ اس سے بہت سارے مسائل آپ کے سامنے واضح ہو گئے ہوں گے کہ انتظام اللہ عز و جل کی طرف سے ہوتا ہے خاص انتظام ہوتا ہے اس پر ہمارا بس نہیں چلتا اور جس پر ہمارا بس نہیں چلتا ہم اس کے بارے میں زیادہ مصروف ہیں بجائے اس کے کہ ان چیزوں میں زیادہ مصروف رہیں جس سے ہم اپنی دنیا اور آخرت کو سمار سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ